بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائی فہم با نہائی الحمدللہ الحمدللہ والذی لم يزل عالی من قدیرا قدیرا حیا قیوما سمیعا بسیرا اللہم سلی علی محمد وعلا آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کما سلید علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کما بارک علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید ارسله بالحق بشیرا ونزیرا وداعیا الیلاللہ بی اذنه وصرا جم منی اعرام اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسول افا اماتا او قتلا انقلبتم على آقابكم ومن ينقلب على عقبیه فلن يذر اللہ شیئا وسیجز اللہ الشاکرین قامن تو باللہ اللہ رب العلمین دی بابرکت ذات واسط خاص انگند لا تعداد درد و سلام سید کونین امام الحرمین امامونا فی الدنیا و امامونا فی الاخرہ و امامونا فی الجنہ آمینہ دے لال پیکرشن جمال صحیب شرف و کمال جگان دے پیر بدر منیر رمد حبیب تسا اور میرے پیر و مرشد سیدنا محمد الرسول اللہ سل اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے دوستو بھائیو بزرگو قابل احترام عزت اللہ ایک اسلامی روحانی پر تنشیم میرے ماؤں اور بہنوں اللہ رب العلمین دا بہت بڑا احسان جس اللہ مالک اسانو دنیا دی بھیڑن دروں نکال کے اپنے پاک اور مقدس کاروچ جمع غوم دی توفیق نصیب فرمائی دعاہ اللہ تعالیٰ سادہ آنا بیٹھنا قرآن حدیث تھی گفتگو سننا سنانا اپنی بارگام تر قبول فرمائے اللہ پاک سادھیاں کمیاں کتہیاں اپنی رحمت دینا معاف فرمائے قرآن مجید دے جس مقام زیشان نو میں تُسا آب آف دے سامنے تلاوت کی تحقیتا ہے ادھے اندر اللہ رب العالمین نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی دے آخری ایام دا تذکرہ فرمائے جس طرح ماز دوستے بات آف دنے ہر بندے واسطے لفظے موت کہنا ٹھیک ہے لیکن انبیائی کرام لی لفظے موت ٹھیک نہیں بعض لوگ کا دعقیدہ ہے کہ اللہ دے پیغمبران سے موت نہیں آسکتی اور نبیان واسطے لفظے موت بولنا شاید نبی پاک سلام یا کسی اور پیغمبر دی گستاخی حالانکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید اندر اپنے پیغمبران واسطے لفظ موت استعمال کر رہے ہیں جس طرح حضرت یحییٰ علیہ السلام اور اُنہ واسطے اللہ تعالیٰ فرمان دینے وَسَلَامُنْ عَلَيْهِ یَوْمَ وُلِدَا وَيَوْمَ يَمُوتُو وَيَوْمَ يُبْعَسُ حَيَّا لَقْحَ سَلَامُ وَنْ حَضْرَتِ یحییٰ علیہ السلام دے اُس لمحے دے جدو پیدا ہوئے سا یَوْمَ وُلِدَا وَيَوْمَ يَمُوتُو اور اُس لمحے دے جدو اُنہ دنیا تو رخصدو اُنہ تے موت آنی اور لکھا سلام اور اُس دن دے وَيَوْمَ يُبْعَسُ حَيَّا جیسے دن حضرتِ یحییٰ نو اٹھایا جائے یعنی پیغمبر دی زندگی دا ہر ہر لمحہ اللہ دی سلام دی اللہ دی رحمت اور اللہ دی برکت اسی طرح حضرتِ عیسیٰ علیہ السلام آپ فرمان دینے وَسَلَامُ عَلَيَّا یوما غُلِتُو وَيَوْمَ أَمُوتُو وَيَوْمَ عُبْعَسُ حَيَّا حضرتِ عیسیٰ علیہ السلام جس دن پیدا ہوئے اس دن بھی انہاتِ اللہ دی ان رحمت اور سلامتیں وَيَوْمَ اَمُوتُو اور جس دن انہوں موت آئے گی اس دن بھی اللہ تعالی دی ان رحمت وَبْكَتَارُ سلامتیں وَيَوْمَ عُبَعَسُ حَيَّا جس دن حضرتِ عیسیٰ علیہ السلام تو اٹھایا جائے گا اس دن بھی اللہ دیا رحمتاں اور سلامتیاں ہوں گی پتہ چال گیا کسے بھی اللہ دے پیغمبر لفظ موت بولنا غلط بات نہیں کیونکہ قرآن کسے نبی دی گستاخی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی فرمان دے اے پیغمبر تسی کہہ دی قل انہ سلاتی و نسوقی و محیایا و مماتی اے اللہ میری نماز میری قربانی میرا جینا میرا مرنا میری زندگی میری موت اس جہانم در رہنا اگلے جہانم در جانا و محیایا و مماتی للہ رب العالمين صرف اور صرف اللہ تعالی دی ذات واسطے اے نبی پاک صلی اللہ نے آپ پڑھی اس آیتوں پڑھ کے آپ دے دسہیہ کے لوگ کو میری نماز میری قربانی کی دے واسطے میرا دنیا تے رہنا دنیا تے جانا کی دے واسطے اللہ دی ذات واسطے توجہ کرنا میری دلی دعا ہے جو کچھ میں بیان کرنا تُسرا احباب سمات فرماؤ اللہ پاک میری سمیت تسہار یا نقمل دی توفیق نسید فرماؤ میرے مابو پیغمبر علیہ السلام نل پیار کرنوالیا آمین عبداللہ اللہ محبت کرنوالیا دیوانیا پروانیا توجہ کرنا مولے کے ناپنے قرآن مجید اندر اعلان فرمایا اللہ فرما دینے محمد اللہ رسول قد خلت من قبله الرسول افا اماتا او قتلا قلبتم علا آقابکم ومن ینقلب علا قبئی فلن یدر اللہ شیعہ وصایج زلہ وشاکرین اللہ رب العالم اعلان فرما دینے اے میرے مابو پیغمبر امام الانبیاء غبیب کبریاء والی بطہابد ردو جا شمس زہا خیر البراء جناب محمد در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآدگی وآدگی وسلم میرے مابو پیغمبر دا نامی نامی اس میں گرامی آوے آمینہ دے لال دے محبت دے نال پیار دے نال عدب دے نال احترام دے نال درود پڑھنے سونے آ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآدگی وآدگی فرمائے نوجوانوں بزر کو توجہ کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآدگی وسلم نے بجپن گزاریا مکہ مکرمہ دے اندر جوانیاں گزاریاں مکہ مکرمہ دے اندر اعلان نبو بدباد امام کینات صلی اللہ علیہ وآدگی وآدگی مدین نمد امرات اندر چلے گئے جو تو مکہ والی اندر میرے پیغم بن ستائے پھر چلتے یا چلتے یا مار کے بدر ہو یا مار کے اہد ہو یا مار کے خندق ہو یا مار کے غنین ہو یا مار کے تبو کو یا مار خیبر ہو یا پھر مار کے فتح مکہ ہو یا نبی باقی صلی اللہ علیہ کی وآدگی اللہ تعالی نے بیت اللہ فتح نصیب فرمائی کامیاب نصیب فرمائی چلتے ہاں چلتے ہر طرف لا علیہ اللہ دیا بات بلند مشرق اندر بھی لا علیہ اللہ مغرب اندر شمال اندر جنوب اندر میرے مابی پیغمبر علیہ صلی اللہ نے پوری کنات اندر اللہ تعالی میرے پیغمبر کامیاب یا کامران یا نصیب فرمائی امام کنات صلی اللہ علیہ وآل سلم میرے پیغمبر حج واسطے تیار ہوئے سحبہ اکرام رزوان اللہ علیہ مجمعین امام کنات چل دیا چل دیا مکہ مکرم اندر پہنچے ایتے میں ایک بات کنا مانگا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآل سلم دے دنیا تو رخ سر امد آثار نظر آگئے جدو ہر طرف اللہ علیہ اللہ پھیل گیا اور امام کنات صلی اللہ علیہ وآل سلم دے اللہ تعالی نے اس آیت کریمہ ناظر فرمایا اللہ رب اللہ نے اعلان فرمایا وہی دنیا اندر بسنے والے لوگ اسا اپنے مابلی پیغمبر علیہ سلام سے آج دے دین دین مکمل کر دیتے میرے مابلی پیغمبر علیہ سلام نے امام کنات فرما دنے اے میرے پیارے سعبا جی یا رسول اللہ کیا ڈرے آقا فرما دنے سعبا پھلا میں دین اندر کوئی گمی دن نہیں چھڑی جی راک اللہ تعالی نے میرے دن آدھر فرمایا میں سارے دا سارا آتوانو دس جاری فرمایا میرے مابلی پیغمبر علیہ اسلام فرما اللہ گوا رہنا جو تمہیں دین نصیب فرمایا میں سارے دا سارا اپنے سابانو دا چھوڑیا یہ پہلے آثار میرے پیغمبر دنیا تو روح سو رون دے دو جی نسانی تو جو کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ علیہ امام ہر رمضان امدر ایک مرتبہ اتقاف نبی پاک صلی اللہ علیہ دن اتقاف کر ہر سال میرے پیغمبر نے دن اتقاف کی تا آخری سال امام امام نے اتقاف کی تا پتہ چل گیا جو اگلا سال میرے مصطفی زندگی امدر نہیں آنا نشانی نبی پاک تیسری دلیل توجہ کرنا میرے مابی پیغمبر علیہ سلام نے ہر سال امدر ایک مرتبہ قرآن دوران دینے حضرت جبرائیل علیہ سلام دینے نبی پاک جبرائیل نو قرآن سنایا کر دے سان ہر سال میرے پیغمبر ایک مرتبہ قرآن دوران کر دے آخری سال امام امام دلیل میرے پیغمبر نبی پاک صلی اللہ دنیا تو رخ ست دنی توجہ کرنا غور کرنا چوتھی دلیل نبی پاک صلی اللہ نے امام کہنا آد بیت اللہ دے اندر جب میرے مابی پیغمبر نے خود باہر ساتھ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ حضرت آقا نال خود باہر ساتھ فرمائی جا رہے نال آقا فرما دنیا میرے پیار صحابہ ہو سکت دے شہد دوبارہ تو آڈی میری اس مکام تے ملاقات نہ ہو سکت دے شہد دوبارہ تو سیتے میں اس جگہ تے کٹھے نہ ہو سکیے چوتھی دلیل میرے پیغمبر دی دنیا تو بیان کر دیں آقا فرما دینے اے میرے پیار صحابہ جی یا رسول اللہ کی آر آقا فرما دے میرے کلو حاج دے فرائد پوچھ لو میرے کلو حاج دے طریقے پوچھ لو میرے کلو حاج دا انداد پوچھ لو ہو سکت اگلے سال میں محمد حاج نہ کر سکا دے چھتی دلیل امام کناب دی نبی پاک دنیا تو رخصہ دون دی میرے پیغمبر جدو حاج تو واپس مڑے نبی پاک چل دے چل دے مقام میں دمدر پہنچ امام کناب نظر آمار 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 آج میرے پیغمبر بڑی دعا کر رہے نال میرے پیار صحابہ میں محمد اپنا حوض کو سر وی خریام پتہ چل گیا نبی پاک صل اللہ آن قریب دنیا تو جان والے میں آٹھویں دلیل میرے مابو پیغمدر صل سلام امام کناب حضرت جبرائیل علیہ سلام آئے نبی پاک صل اللہ علیہ سلام امی شا صدیقہ تے خجر پاک اندر حضرت جبرائیل علیہ سلام آئے مگر خجر اندر تاخل نہیں ہوئے درواز تو آواد دیئے سونے آن جلدی اٹھو مابو با اٹھو میرے مابو پیغمبر علیہ سلام اٹھے نبی پاک صل سلام حضرت جبرائیل نے نال آئے آکے آن سونے آج جنت البقی والے آواست دعا کر دے وہ اللہ تعالی نے حکم داری فرمائے جنت البقی والے آواست دعا کر دے وہ میرے مابو پیغمبر علیہ سلام سلام جنت البقی والے آواست دعا کر اللہ تعالی نہ دے درجات بلند فرمائے آقا فرمائے بقی والے آن قریب میں محمد بھی تو آن ملن والا ماں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ نے اٹھاؤ صحیح بخاری نبی پاک صلی اللہ علیہ علیہ سلام نے فرما جنت دل بقی والے آن قریب میں میتو اٹھنا ملاقات کٹ والا پتہ چل گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ 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 سلام آن قریب اللہ تعالی ملن والے میں توجہ کرنا غا کرنا امام گینا صلی اللہ علیہ علیہ سلام دنیا تو رخ سو ٹوم دے آسار میرے پیغمبر دے نامی دلی نبی پاک دی جدو اللہ تعالی نے اعلان فرما دیتا ادھا جا نسر اللہ والفت وارا ایت ناسا ید خلون فی دین اللہ افو آج اللہ رب العالم نے جدو اس عید کریم ان عدل فرما یا ادھا جا نسر اللہ والفت وارا ایت ناسا ید خلون فی دین اللہ افو آج سحبہ اکرام جان گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ سلم دی زندگی آخری ایام اندر اگلی دلیل دس بھی دلیل نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ سلم دے اللہ تعالی دن ملاقات دن نسانی امام اکینات نے خطوہ ارساد فرمایا امام اکینات فرما دن میرے پیارے شعبہ اللہ تعالی نے اک بندے اختیار دیتے دنیا تیرے لیوے اللہ تعالی دے کھول آنا چند دے سونے آئی پھر اس بندے نے کی فیصلہ کی تا امام اکینات فرما دن اس بندے نے اللہ دے کھول جانا پسند کر لے جدو اتنی گل میرے پیغمبر نے آکھیں ہاتھ رکھتے ابو بکر شدی گھر اللہ تعالی مو شدی کی اکبر فرما دن فیتا کا ابی و امی و روحی بچہ سادی و اللہ کلی سی امام ہندی سونے آم میرے ماں باپ تو آڈے تو قربان ہو جا سونے آم میرا سب کچھ تو آڈے تو قربان ہو جا دے اتنی گالک ہے کہ عدرت ابو بکر نکی ہو ہے ابو بکر کیوں روئی جا رہے ہے لے کر شدی کی اکبر جان گئے اتنی اجازت اللہ نبی دے علاوہ پیغمبر دے علاوہ رب کسی کو پچھ ہم دی اجازت اپنے کو گلام دی اجازت نہیں صرف کہ اجازت ہے تو اللہ دے نبی اجازت آپ فرمان دے اللہ تعالی نے ایک بند اجازت دی اجازت دنیا تیرے رہنا چاند ہے تیرے اللہ جانا چاند ہے اللہ چلا جائے اس نبی پاک صلی دنیا پسند ہے کیونکہ آپ نے فرما دنیا ہے فتنہ امتحان کا ادھی اندر بندہ جو کرے گا قیامت والدن سو بھرے گا میرے مابو پیغمبر علیہ صلی اللہ و سلام پیار کرنے والے آمین عبداللہ اللہ محبت کرنے دیوالیا پروانے توجہ کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ و سلام دیا دنیا تو رخص دوم دیا داس نشان بہت سامنے بیان کی توجہ کرنا پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ و سلام نے مدینہ نور دے اندر امام کینا صلی اللہ علیہ و سلام انتیس سفر میرے مابو پیغمبر علیہ سلام نکلے نے امام میرے مابو پیغمبر علیہ سلام نے جنادہ پڑھایا دے پھر میرے پیغمبر باپ اسم بہت جنادہ پڑھا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ سلام باپ اسم امام کینا عبد سار مبارک درد گھلا گیا سار درد بڑھ دیا بڑھ دیا میرے مابو پیغمبر علیہ سلام بخار جان سجدہ ایشہ ستی کا رضی اللہ وطال آغا بیان گردین لو کو میرے پیغمبر دے ساتھ پٹی بن دی درد دی بجا تو پٹی بن دی تی تی ایش پٹی تی اندر بھی حرارت باغ محسوس ہو رہی اتنا شدید بخار میرے مابو پیغمبر علیہ سلام سلام امام ایمام ایمام چل دیا چل دیا اپنے کارمدر آئے توجہ کرنا گار کرنا ایلاج خوندار میرے پیغمبر دا آج نبی پاک سیدہ حفظہ دے کارمدر سیدہ سودہ دے کارمدر اگلے دن نبی پاک سیدہ عمی خبیبہ دے کارمدر اگلے دن نبی پاک سیدہ جبیری دے کارمدر ہر روز میرے پیغمبر آگ دے سن کار کی دی بار ہر روز میرے پیغمبر آگ دے سن کار میں کی دے کار اندر جانے توجہ کرنا میرے مصطفی چام دینے ایسا دیواری کدو آئے گی ایسا صدیق اندر کدو جا مانگا نبی پاک صلی اللہ علیہ سلم دیا بیویاں سمجھ گئیاں امام کناد بار بار کیوں پوش دینے اور میرے پیغمبر دیا سار بیویاں جمع ہو گئیاں آقا سن ساڑھے بلو اجازت جتے تو اڈا دل کر دے او ساڑھے بلو اجازت میرے مابو پیغمبر رضی اللہ تعالیٰ انخواہ دے خجرے پاک اندر میرے مابو پیغمبر علیہ سلام چلینے جتے یا جتے امی جان سجدہ شاہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انخواہ دے خجرے اندر آخری ہفتہ میرے پیغمبر دا سجدہ شاہ صدیقہ دے خجرے اندر گدرے حطرت پیلال رضی اللہ تعالی نوازان آکھیا کر دے سین میرے مابو پیغمبر علیہ سلام نمات پڑھایا کر دے سین توجہ کرنا خور کرنا جدو پانچ دن رہ گئے نبی پاک دی دنیا تو رخشتی دے امام کینات صلی اللہ علیہ 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 سلام نے میرے پیغمبر نو بڑا تید بخار امام کینات فرمان دنے میرے صعبہ جی یا رسول اللہ کی یا ڈرے آقا فرمان دنے سات کمیان دا پانی مگویا جاوے ساب اکرام رضوان اللہ لے مجمع گین میرے مابو پیغمبر گتر ہو کے بیٹھ گئے نے آقا فرمان دنے میرے پانی سوٹی آجائے ساب اکرام رضوان اللہ لے مجمع گین نبی پاک پانی سوٹی جا رہے میرے پیغمبر پانی سوٹی جا رہے نے حتیٰ امام کینات بخار کم ہویا نبی پاک دی تبییت اندر کو جو فاق آیا میرے مابو پیغمبر علیہ سلام اٹھے نے آقا مسجد نبوی اندر چلے گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآل صلی اللہ جو مسجد نبوی تی اندر چلے گئے صحبہ اکرام دجم غفیر عرصہ بھی پریشان عرصہ بھی غم زداب میرے مابو پیغمبر علیہ سلام نے خطبہ ارشاد فرمایا امام گنات فرما نبوی پاک نے تین مردو جملے بولے میں آقا فرما تی نبوی قبران عبادت گا بڑھا لیا جنہ نبوی قبران میلا گا بڑھا لیا جنہ نبوی قبران بھو جن وات رکھ لیا میرے پیار صحب میری قبران میلا گا نہ بنا بنا یا دے نبوی پاک صلی اللہ علیہ خطبہ ارشاد فرما رہنے نالی آقا فرما دینے جن نے میرے قبر بدلہ لینے ادل لیل میں دنیا بدلہ دے سکنا مگر خیامت والے دن میں محمد بدلہ نہیں دے سکنا جن نے میرے قبر پیسے کھڑا ہوئے ارد کھڑا سونے یا میں تو دے درم لینے نبی پاک صلی اللہ علیہ علیہ سلم نے حضرت فضل ربی رضی اللہ تعالی انہوں فرما یا ایسا بھی دے تی درم ادا کر دی جا میں ایک اور سا بھی کھڑا ہوئے آرد کھڑا سونے میں میں تو آڈ کھڑا بدلہ لینے آقا فرما دے کھڑا بدلہ لینے عرد کر دیں سونے یا میدان جی آدم در جو تو تسی صفان درست کر رہے سو او تو تسی منو جراب بنا میرے تسی چھڑی چلائی سی منو تسی چھڑی ماری سی میں اس چھڑی لیلہ صحبہ اکرام خود سے اندر آگئے او نا دیا کھے یار تو ویخدا نہیں نبی پاک دی طبیعت پہلے کنی خراب نبی پاک کنی بیمار نے کیوں تنکر نے مصطفی صحبی آگدہ نہیں میں بدلہ لینے میرے مابو پیغمبر علیہ سلام کھڑے ہو گئے امام میں کہنات فرمات نے اے چھڑی پھڑ لے اپنا بدلہ لینے آگدہ سونیاں اینج بدلہ نہیں لینہ جو دو دوسی میں چھڑی ماری سی او دو میرے جسم تے کپڑا نہیں سی او دو میرے وجود تے کپڑا نہیں سی او دوسی وی بوجود تو کپڑا ہٹا وہ میں او میں بدلہ لینے میں سج جام نبی پاک صلی اللہ علیہ سلم تو امام کینات نے اپنے جسم تو کپڑا ہٹا دیتا جدو میرے مابو پیغمبر نے جسم تو کپڑا ہٹایا نبی پاک دس آبی چھڑی لیکھ کریب آئے اور سارے صحابہ وی خیجارے میں عجیب مندر بنے نبی آج بدلہ دیل واسطے حاضر ہوگے اسی اپنے پائی نو بدلہ دیل لی تیار نہیں اسی اپنی تیا پتران بدلہ دیل لی تیار نہیں اسی اپنی فیملی والی نو بدلہ دیل لی تیار نہیں میں صد کے جام قربان جام میرے پیغمبر نے اپنا چھڑی پرے سو دی تی میرے پیغمبر دی جسم دی نال چمٹ گیا تی رو لگ گیا مہر نبو بچ جمی جا رہی نال رو جا رہی سا پاک دی جوان نا ایک کی تی تو بدلہ لی لی سی تی بدلہ نہیں لیا آکھی لو کو میں اپنے مصطفہ جامدیاں میں اپنا جسم مصطفہ دی جسم نہ لگا جاما میں اپنا بدل نبی پاک دی بدل نہ لگا جاما تاکہ قیامت والے دن جہنم دی آگ منو جلام نہ سکے میں کہ سکا کہ نا دی رب نبی پاک دی جسم دال میرا جسم لگے ہے سد کے جام قربان میرے ماغو پیغمبر علی صلی علی 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 میرے پیغمبر انسار نو تانگ نا کر دی انسار نو پری شام نا کر دی انسار نال محمد بھی محبت کر نام کہ نا عبد رب بھی محبت کر دے میرے پیار ساب جدو اسی دکھی سام تی انسار یا سا ذی انسار نا نا محبت کر دے انسار نو اپنے باب دے چھوڑے اے میرے پیار صاحبہ انسار نال محمد محبت کر نام اے میرے پیار صاحبہ دنیا بڑھ دی جائے گی انسار کٹ دے جان گے دنیا بڑھ دی جائے گی حتی کہ دنیا پڑ جائے کی انسار ان جوڑے جویاتے ہندر نہ مک دے برابر میرے مابو پیغمبر علیہ السلام نے بیان فرمایا اگلی وصیت میرے پیغمبر نے فرمائی امام گناہ ٹھماندنے میرے صاحبہ میں سارے دونیا والیاں دا کر chukah کے داریاں اے ابو پکر تیرا کرت باقی ہے ابو پکر تیرا کرت باقی ہے میں سارے دنیا دا کرت چکا کے داریاں ابو پکر تیرا کرت باقی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ او دو ابو بکر تیکی گزری ہوئے گی جدو میرے پیغمبر نے فرمایا ہوئے گا میں ساری دنیاں دا کرد چکا کے جاریان ابو بکر تیرا کرد باقی ہے تیرا کرد قیامت والے دن اللہ ہی ادا کرے تیرا کرد قیامت والے دن اللہ ہی ادا کرے گا میرے مابو پیغمبر علیہ السلام نے امام کے رات نے کچھ گلہ کی دیا آقا فرماتے نے میرے صاحب اپنے غلامات سختیاں نہ کریا جائے اگلی وسیعت میرے پیغمبر نے فرمائی اے میرے پیارے صاحبہ عورتان دے چہرے تے تمہچاں نہ مارے آجے عورتان دے چہرے تے تمہچاں مارا تو میرے مصطفیٰ نے منع فرمایا ہے امام کے ناتھ فرماتے نے عورتان دے چہرے تے تمہچاں نہ مارے آجے میرے مابو پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اے میرے پیارے صاحبہ مدینے دیندروں منافقانوں میں کردے وہ یہودیاں میں کردے وہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وسیعہ تا فرمائیا میری امام اکنات اپنے خجر پاک اندر چلے گئے توجہ کرنا غور کرنا گیا راب دن میرے پیغمبر سے بیماری ہم در گزر گئنے گیا راب دن نبی پاک بیمار رہنے گیا راب دنہ دن جدو شام پہ یہ توجہ کرنا عشاء دنہ ماہ دا ٹیم ہوئے امام اکنات غشی داری ہو گئی ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ عزام قیم دے بعد جماعتہ ٹیم ہو گیا صحبہ اکرام رضی اللہ لے گی مجمعین جمع ہو گئے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیغمبر سے بیماری ہم دے پاک دے سامنے آئے حضرت بلال فرما دنے السلات 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 سونے یا نمہ حفدہ ٹیم ہو گئے مگر کوئی جواب نہ ملے حضرت بلال پریشان ہو گے خیر ہو گے کہتے بھی میرے مصطفیٰ نے نمہ آدم در دیر نہیں کی تھی کہتے بھی نبی پاک نے نمہ آدم در لے ٹڑی کی تھی حضرت بلال رضی اللہ لگے جو دو جناب بلال رضی اللہ لگے پیغمبر دے پاک کی ساپا بھی رضی اللہ لگے خیر ہو گے نبی پاک نو ہوش آئیے آقا فرما دنے ایشا جی سونے یا فرمایا کیا نمہ ساپا نے پڑی ایک نہیں پڑی سونے یا ساپا تو آدم تدار کر رہنے آقا فرما دنے پانی لیا نبی پاک دے پانی سلیا گیا میرے پیغمبر دے پھر غشی تاری ہو گئی تھوڑی دیر دے بعد پیغمبر نو ہوش آئیے آقا فرما دنے میرے ساپا کیا نمہ آدم پڑی ایک نہیں پڑی سونے یا ساپا نے نمہ آدم نہیں پڑی تو آدم تدار کر رہنے امام بیمار نے تے مقتدی کی میں نماز پڑھ سکتے نے اور نبی پاک دی جازت بغیر ساپا کی میں نماز پڑھ سکتے نے عدی راب دا بیلا ہو گیا ساپا کار نہیں گئے ساپا کار نہیں گئے ساپا کار نہیں گئے مسجد تے اندر امتدار کر رہنے نبی آدم تا امام آئے گا تے نماز پڑھائے گا میرے مابو پیغمبر علیہ السلام نے بکھیا طبیعت ساتھ نہیں دے رہی آقا فرما دنے ساپا پلا جاؤ نام میرے ابو بکر نوہ کھو نماز پڑھائے ابو بکر نوہ کھو نماز پڑھائے امی جان سجدہ ایشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ عرض کر دینے اے سونیاں میری ابا جان نوہ کھو نماز پڑھائے ابو بکر دا تیل بڑا نرمے ابو بکر نبی پاک دے مسلطے کی میں کھڑا ہوئے ابو بکر نبی پاک دے مسلطے کی میں کھڑا ہوئے گا سونیاں میری ابو جان نو آنکھوں نماز پڑھائے میرے پیغمبر نے پھر فرمایا ابو بکر نو آنکھوں نماز پڑھائے ماں ایشا پھر بولیاں آقا نے پھر فرمایا ابو بکر نو آنکھوں نماز پڑھائے سجدہ شسیدی کا پھر بولیاں سونیاں عمر نو کہہ دے وہ نماز پڑھائے ابو بکر کی میں تو ہڑے مسلح پہ کڑا ہوئے گا امام کے نات فرما دینی ایشا میں آپ پہ نہیں کہہ رہے آمینو میرا راب حکم جاری کر رہے ہیں مینو میرے مولا نے آڈر دیتے سونے آمین یہ دواری طبیعت ٹھیک نہیں گھن دی تھی ابو بکر نو آنکھوں نماز پڑھائے واہ ابو بکر تیری عظمت دیکھیا کہنے واہ ابو بکر تیری شام دیکھیا کہنے واہ ابو بکر تیری مقام دیکھیا کہنے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق یک پر لے نماز پڑھائی عشاء دی عشاء دی نماز پڑھائی پھر فجر دی نماز پڑھائی پھر زہر دی نماز دہ ٹیم ہویا میرے مابو پیغمبر علیہ السلام نے امام قینات نے طبیعت اندر کچھ فرقہ ہے امام قینات فرمان دینے ایتر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جماعت قرآن زہر دین میرے مابو پیغمبر علیہ السلام نے آقا دی طبیعت اندر کچھ فاقہ ہویا آقا فرمان دینے علی کیا رسول اللہ کیا آقا فرمان دینے میں اٹھو دین مسجد نبوی اندر لہکے جاؤ صحبہ اکرام رضوان اللہ لے گے مجمعین نے میرے مابو پیغمبر علیہ السلام نے اٹھایا ہے جامیہ تعلیم القرآن اندر آنے والے ایتر دگیر تو آنے والے میں مانا جدو میرے مصطفیٰ اٹھے دین مسجد والے چلے نبی پاک دے قدم مبارک زمین تے کسیدے جارے میرے پیغمبر تو چھلے یا نہیں چھی جارے یا صحبہ اکرام نے کندیاں دے سارے مسجد اندر لے جارے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بکھیا کہنا اب دے امام پیغمبر آرہے نے صدیقی اکبر نماز اندر ہی پیچھے نو چلن لگے اپنے قدم پیچھے نو اٹھان لگے ابو بکر کونوں دے نبی پاک دے خندیاں جماعت کراوے نبی پاک دے خندیاں مسلطے کڑا گوے حضرت ابو بکر نے اپنے قدم پیچھے نو اٹھانے امام کہنات نے اشارہ کیتا ابو بکر ٹھہر جا ابو بکر ٹھہر جا حضرت ابو بکر صدیق کو تھی روک گیا میرے پیغمبر دا حکم جو آ گیا امام کہنات فرمانتے نے میرے سعبہ میں نو ابو بکر دی خپی سے ایتے بٹھا دے وہ ساپائی کرام رزوان اللہ لے ہی مجمعین نبی پاک نو ابو بکر دیکھا بھی سہتے بٹھا دیتا او نماز میرے پیغمبر پڑھ رہے نبی پاک رکو جان دے حضرت ابو بکر فرمان دے اللہ اکبر پھر صحبہ رکو جان دے نے نبی پاک سار اٹھان دے نے سامی اللہ علیمن حمیدہ نبی پاک پیٹ کے نماز پڑھ رہے پڑھا رہے میرے پیغمبر ابو بکر نو نماز پڑھا رہے ابو بکر نبی پاک دے صحبہ نماز پڑھا رہے ہیں میرے پیغمبر داست کے دنیا والے ہو میرے بعد میرے بعد ابو بکر ہوئے گا ابو بکر نواللہ نے شام نصیب فرمایا ابو بکر نواللہ تعالیٰ نے مقام نصیب فرمایا توجہ کرنا غور کرنا پھر اگلا دن آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نا ہفتے والا دن آیا توجہ کرنا میرے مابو پیغمبر علیہ السلام دیکھ کر آمی چھو پیغام آ گیا سونے آ آج ہفتہ سونے آ آج بارہ تیرا دن گزر کہنے کارم در چیز کھان نو کوئی نہیں توجہ کرنا غور کرنا نبی پاک دیاں بیویاں دے کارم در کچھ ہوئی کھان نو نہیں مر رہا امام کینات صلی اللہ علیہ وسلم دے ذمہ داری اپنیاں بیویاں نو کھانا پہنچانا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زیرا منگوائی زیرا منگوائی میرے مابو پیغمبر نے زیرا ایک یہودی دے کول رہن رکھ دیتی امام کینات فرمانتے نے یہودیاں یہ دے بدلی اندر میں نو جاؤں دے دے جگو میں جاؤں واپس کرانگا پڑی زیرا لیلہ مانگا 75 کلو جاؤں یہودی نے دیتے زیرا رکھ لی میرے مابو پیغمبر دی نبی پاک نے ساریاں بیویاں دے کارم در یہ جاؤں پہ دیتے نے توجہ کرنا غور کرنا چل دیا چل دیا اگلا دن آیا میرے مابو پیغمبر علیہ السلام نے امام کینات صلی اللہ علیہ السلام میرے پیغمبر دی زندگی دا وفا تو پہلا تیرہ دن گزر گئے نبی پاک دی بماری اندر امام کینات صلی اللہ علیہ السلام فرمانتے نے میرا جتنا محالے سارا صدقہ کرتے وہ سارے کاردی تلاشی لیے تے سات دینار ملے نبی پاک صلی اللہ علیہ السلام دے کار بیجو اے سات دینار میرے پیغمبر نے صدقہ کر چھوڑے نے امام کینات صلی اللہ علیہ السلام فرمانتے نے میرا جانگدہ سمان صاحبہ اکرام اندر وقف کر دی وہ جانگدہ سمان بھی صاحبہ اکرام اندر وقف کر دی تا گئے ہیں امام کینات نے آج سارے غلام انہوں بھلایا ہے نبی پاک نے سارے غلام انہوں بھلا کیا جازات کر دیتے ہیں میرے مابو پیغمبر علیہ السلام نے جدو سارے غلام انہوں ازاد کر دیتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چل دیا چل دیا سب کچھ وقف کر دیتا آخری رات آگی تو آر والی رات ہے آخری رات آگی میرے مابو پیغمبر علیہ السلام دی امی جان سجدہ شدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ بیان کر دینے لوگ کو میں سارے کارم دھن نظر ماری ہے بڑی مشکل دینار میں دیا تلاش کی تا دیا مل گیا پر دیا جلان لی تیل نہیں ملیا سارے کارم دھن نظر ماری میرے کارم دھر تیل نہیں ہے میں گمانڈم دھے کارم دھر گئیاں میں گمانڈن نوہ کھیاں نہیں اللہ با لیے میں نے تیل حدار دے دے میں مصطفیٰ دا دیدار کرنا گئے میں نے تیل حدار دے دے میں سونے پیغمبر دا دیدار کرنا گئے گمانڈم نے حدار تیل دی دیتا امی جان سجدہ ایشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے لے کر کے آئیں اپنے کارمدر دیا جلا ہے میں صدق جاہواناں قربان جاہواناں میرے مابو پیغمبر نے ماں ایشہ دی گود اندر سار رکھے ہے نبی پاک بھی گلہ کری جا رہے ہیں ماں ایشہ بھی گلہ کری جا رہے ہیں امی جان سجدہ ایشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری رات ایک لمحہ بھی نید نہیں آئی ایک لمحہ بھی نید نہیں آئی محب و ذات پڑھتیاں رہیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا ماں پڑھ پڑھ کے دم کر دیاں رہیاں جدہ ٹیم ہوئے ہیں امی ایشہ صدیق اللہ دے سامنے رون لگ گیاں اکھیا کہنا دے ربا میرے مصطفیٰ نو سیت دے دے میرے نبی پاک نو شفاہ دے دے آقا فرمان دنی ایشہ چوپ ہو جا مہتی اللہ تعالی دے کول جانا پسند کر لے مہتی مولا دے کول جانا پسند کر لے صبح دہ سورج چڑیاں میرے مابو پیغمبر علیہ السلام فجر دینا ماں دہ ٹیم ہویا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو جماعت کرا رہنے ساپہ اکرام پیچھے نماز پڑھ دے میرے پیغمبر نے اینجے خجرے دا کپڑا ہٹایا خجرے دا کپڑا اٹایا میرے پیغمبر نے ساپہ نو وکھیا ساپہ اینجے سن قریب نماز توڑ کے میرے پیغمبر دے کول آجان دے نبی پاک دیتی مہداری کر نواز دے ساپہ پیچھے اٹھر لگے میرے پیغمبر مسکرائے تے اشارہ کیتا نماز پڑھو نماز پڑھو ابو بکر دی امامت اندر مقتدی بن جاو ابو بکر دی امامت اندر نماز پڑھو میرے مابو پیغمبر علیہ السلام نے اشارہ کیتے ساپہ اکرام رضوان اللہ لے ہی مجمعین نماز پڑھ لگے اے آخری دیدار میرے مصطفیٰ نے ساپہ دھکھی تے ادھے بعد نبی پاک مسجد نبوی اندر نہیں آسکے میرے مابو پیغمبر علیہ السلام صبح دا سورج چڑھے آ آقا فرمام دے میری بیٹی فاطمہ نو بلایا جائے میری تھی فاطمہ نو بلایا جائے سیدہ فاطمہ تزارہ رضی اللہ تعالیٰ نکارم درسان پیغام ملے یعنی فاطمہ تنو نبی پاک بلا رہنے فاطمہ تنو امام کے نات بلا رہنے سیدہ فاطمہ تاڑ بیانے صدرت حسن بنال نے حضرت حسین بنال نے سیدہ زینب بنت علی رضی اللہ تعالیٰ انغا بنال نے چلتیا چلتیا میرے پیغمبر دے کارم دردہ کھل ہویا امی جان سیدہ فاطمہ تزارہ رضی اللہ تعالیٰ نکار نبی پاک دی حالت ویکی تے ماں فاطمہ روڑ لگ گیا سیدہ فاطمہ ارد کردین نے حائے میرے ابا جان دی تکلیف ہے حائے میرے بابا دہ درد ہے وہ جانے یا تعلیم ان قرآن اندر آنے والے آ پتہے ہیں نا تینہ خلو ماں پیننا دے دوکھ نہیں وے کھجان دے تینہ جدو وی منگ دیاں مابین لی خیری منگ دیاں سیدہ فاطمہ ارد کردین ہے حائے میرے بابا دی تکلیف ہے حائے میرے بابا دی تکاڑotz لیف فاطمہ غم نہ کر پریشان نہ ہو آج دے بات تیرے بابا نو کوئی دردی نہیں ہوئے گا آج دے بات تیرے بابا نو کوئی تکلیف ہی نہیں ہوئے گی آج دے بات تیرے بابا نو کوئی بخار ہی نہیں ہوئے گا عرض کرتی نے بابا جی کی کنا چاہم دے ہو آقا فرمان دینی فاطمہ آج تیرے میرے ترمیان اندر جدائی پہ جائے گی سجدہ فاطمہ رون لگ گئیا آقا فرمان دینی فاطمہ غم نہ کر میرے بات میری فیملی اندر سب دو پہلا تو منو آکے ملے گی جدو اتنی گالا کی سجدہ فاطمہ تزارہ رضی اللہ تعالیٰ نہ خاموش ہو گئیا میرے مابی پیغمبر علیہ السلام نے امام کہنا تنہی امی جان سجدہ احسا صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انغاد نال تیک لگائیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاترت دی افتر ایمان بینا دو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نوکار وچہ داخل ہوئے افتر ایمان دے ہاتھ اندر مسوا کے میرے مابی پیغمبر بار بار مسواک ولوے کھی جارے نے اب سیتان دروستان مگر مسواک کرنا پسند نہیں کر دے میرے پیغمبر دنیا دو جان لگے نے نبی پاک بار بار مسواک ولوے کھی جارے نے امی جان سیدہ ایسا صدیقہ سمجھ گیا سونا مسواک کرنا چاہم دینے عرض کر دینے سونیاں مسواک کرنا چاہم دے ہو میرے پیغمبر نے اپنا سار کھی لائے امی جان نے ادرت جب در ایمان دے کلو مسواک پکڑے یا نبی پاک نو مسواک پکڑا دی تے میرے پیغمبر مسواک نو چبانا چاہم دینے پر مسواک نرم نہیں ہو رہے یا اتنی کمزوری ہوگی نبی پاک دے جس مبارک اندر جدو مسواک نرم نہیں ہو رہے یا امی جان عرض کر دینے سونیاں اجازت ہوئے میں مسواک نرم کر کے دیمان میرے پیغمبر مسکرائے ماں ایسا سمجھ گیا نبی پاک چاہم دینے ایسا مسواک نرم کرتے امی جان سجدہ ایسا صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ آنگہ نے مسواک نرم کیتا مسواک نرم کر کے میرے مابو پیغمبر نو دیتا نبی پاک نے مسواک کیتے مسواک کرم دے بعد میرے پیغمبر نے وضو کیتے امام کیناب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جدو نبی پاک نے وضو کیتے توجہ کرنا غور کرنا وضو کر کے میرے پیغمبر نے سجدہ ایسا صدیقہ دے کم دینال ٹیک لالے یہ میرے پیغمبر فرمایی جارنی او میرے سوابا سوابا اکرام مشجب نبی امدنے جی سونے آآ آقا فرماہ دنے السلاة السلاة السلاط اوہی میرے سوابا نماز نا چڑھنا نالی آقا فرماہ دنے میرے سوابا غلامہ دا خیار رکھنا خوانہ دا خیار رکھنا کوئی مالک اپنے غلام نو تماچانا مارے کوئی مالک اپنے غلام نو تکانا دے وے کوئی مالک اپنے غلام تے سختی نہ کرے جو اپنے لئے پسند کرو اپنے غلام مالے بھی پسند کرو جو اپنے لئے کھانا پسند کرو اپنے مزدورہ لئے بھی کھانا پسند کرو صدقے جامہ قربان جامہ میرے مابو پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے نبی پاک دعاں وکری جارہے میں بار بار اس عیدی تلاوت کرنے منن نبی جینہ وصدیقینہ وشکتائی وصالقینہ وحسنہ اولائی کا رفیقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر پڑھ لگے اللہم بر رفیق العالی اللہم بر رفیق العالی نالے میرے پیغمبر نے اپنی انگلی نو بلند کی تے آقا فرمان دینے اشہد واللہ الاغ الا اللہ و اشہد انہ محمد نابدو ورسول نبی پاک تے آخری وقت آگے یا دروازے تے دستخوئیے جو تو دروازے تے دستخوئی امی جان سجدہ فاطمہ تزارا رضی اللہ و تعالی نہ دروازے تے پہنچیاں نے پچھیا کون مگر جواب نہ ملیا پھر پچھیا کون دروازہ کھٹ کھٹانے والا پھر جواب نہ ملیا پھر پچھیا کون نبی پاک تے بوپے تے دستخوئیے دیڑھ والا جواب کوئی نہ ملیا ماں فاطمہ واپس آگئیا میرے پیغمبر ہوشائی ہے عرض کر دینے بابا دروازے تے کوئی آراب بھی آیا ہے تو آٹا خال پچھنواستے شہد آئے میں پچھنیاں کون مگر جواب نہیں ملدا میرے پیغمبر فرمان دینی فاطمہ دروازے تے کوئی آراب بھی نہیں آیا بلکہ او آئے جڑا ماما کل پتر جدا کر دیندے بلکہ او آئے جڑے پتران کل ماما جدا کر دیندے آج دروازے تے او آئے جڑا آج دے بعد ایشانوں بیوا کر دے گا آج دروازے تے او آئے جڑا آج دے بعد حفظانوں بیوا کر دے گا آج محمد دے دروازے تے او آئے جڑا آج دے بعد فاطمہ نو یتیم کر دے گا میرے مابو پیغمبر عصرہ فرمان دینے امام کینات نے اندر آمد اجازت دیتی جدو نبی پاک نے اجازت دیتی فرشتہ دروازے تے کھڑے سواز پیہ کرتے سونیاں اجازت ہوئے میں توڑی روپ پرواز کر کے اللہ تعالیٰ کو لے جاما اجازت نہ ہوئے تھے میں یہ تھوئی واپس مر جاما میرے مابو پیغمبر فرمان دینے میں محمد نے اللہ تعالیٰ دے کھڑ جانا پسند کر لے ہے اللہ تعالیٰ دا فرشتہ آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیرو پرواز کر گی صحبہ اکرام مستر نبی اندر بیٹھے نے ماں ایشا دے کم دین آج میرے پیغمبر نے ٹھیک لائیے آقا فرمان دینی ایشا موت آخری ہچ کی بڑی تکلیف یہ ہچ کی ہے موت آخری درد بڑا سخت درد ہند ہے یا اللہ ایسا آخری وقت اندر محمد دی مدد فرما یا اللہ ایسا آخری وقت اندر محمد دی مدد فرما صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر جملے پڑھ دیا پڑھ دیا دنیا تو رخشت ہو گیا امی جان سجدہ شاہ شدیقہ رضی اللہ تعالیٰ آنکھا نے درماری ایستا ایستا میرے پیغمبر دے ہاتھ تھلے پھوا رہنے ماں ایشا جان کیوں سونے وفاق پا کہنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا سار مبارک ہے امی جان سجدہ ایشا شدیقہ رضی اللہ تعالیٰ آنکھا نے چار پائک درکھے ہیں اینج کر کے دروازے دے قریبہ یانے با آباد بولم دا کھیا انہا للاہی وانہا علیہ راجیون جدو یہ تریگہ لکھی مسجد نبوی امدر کرام مچ گیا سابہ اکرام رون لکے مدینی امدر کرام مچ گیا سابہ نہ لے رون دے سن نہ لے کہن دے سن اے مدینی والیوں اسی آج یتیم ہو حائے حائے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہو بیان کر دے لیں جس دن سونا مصطفی مدینی آیا اس دن تو چنگا خوشی والا دن نہیں بکھے تو جس دن مصطفی مدینیوں ٹر گئے آپ وفاد پا گئے اس تو زیادہ غم والا دن مدینی دن نہیں آیا اللہ اکبر کر گئی روپ پرواز پیارے رومن لگ پہ سارے اکاں وچو آنسو برسے پہ بچھوڑے بارے کر گئی روپ پرواز پیارے رومن لگ پہ سارے اکاں وچو آنسو برسے پہ بچھوڑے بارے جھوٹا کال فقیران تے غم ستایا پہ بچھوڑے بارے تے بیبیاں ساریاں رو رو آنکھیں وقت غماندہ آیا لک گیا چاند مبارک سادہ اللہ پاک لکایا تے یوسف نالو سوڑا خامند یوسف نالو سوڑا خامند یوسف نالو سوڑا خامند دے کی آتاغ جدائی سنجے ہو گئے گھاری ساتھے زندگی حال نہ کائی یوسف نالو سوڑا خامند دے کی آتاغ جدائی سنجے ہو گئے گھاری ساتھے زندگی حال نہ کائی تے بلال بچارہ رو رو آنکھیں کیوں کر وقت لنگاما ہاتھی میرا نظر نہ یاوے میں اتو ہی ٹور جاما بلال بچارہ رو رو آنکھیں کیوں کر وقت لنگاما ہاتھی میرا نظر نہ یاوے میں اتو ہی ٹور جاما تے رووے یار شدیق پیارا ہو گیا بند نظارہ رووے یار شدیق پیارا ہو گیا بند نظارہ مسجد ممبر سنجے ہو گئے کیوں کر کرنا گزارا تے عمر پیارا عمر پیارا دل وچھ رووے ہنجو ہو یا جاری سن وفات پیارے والی اکل غمانے ماری عثمان غنینو غم ستایا کس نو حال سناوے عثمان غنینو غم ستایا کس نو حال سناوے زدگی غال نہ رہ گیا کوئی میرا دل گبراوے علی بہادر رو رو آکھے علی بہادر رو رو آکھے چھٹ گیا میرا بھائی علی بہادر رو رو آکھے چھٹ گیا میرا بھائی حشر تو پہلا میں نہیں ہونے لمبی پہی جدائی اے عمر عباس عباس تے علی نے خسل دیتا پاک محمد تائی عباس تے علی نے خسل دیتا پاک محمد تائی دفن کتاب چے اے شاہ حجرے حکمت اللہ سائیں صاحب اکرام مدینے اندر رو رہنے حضرت حسن جناب خسین سجدہ زینب سجدہ فاطمہ جو دو نبی پاک دی وفاق دی خبر پھیلی تے حضرت عمر اپنی اکل کا واپیٹھی فرمانتے نے خبردار کوئی بند آکھے نبی پاک وفاق پاگنی عمر ادھا سر لا دے میرے نبی پاک تے انج گئے نے جو میں حضرت موسی اللہ نے ملاقات کرن گئے سن جو پھر واپس آئے سن اپنی قوم اندر اسے طرح نبی پاک بھی اللہ نے ملاقات کرن گئے اور آپ واپس آئے گئے اپنی قوم اندر کینے آکے حضرت عمر بن خطاب نے میرے مابو پیغمبر علیہ السلام نے پیار کرنے والے آمین عبداللہ اللہ نے محبت کرنے والے دیوانیاں پروانیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امام گہنات جدو دنیا تو رخصت ہو گئے مدینی امدر خیرام مچ گئے آوے حضرت عبو بکر شدیق رضی اللہ تعالیٰ نو حضرت شدیق ایک پر مدینیوں ذرا دور نے شدیق تا غلامیں دوڑ دیاں دوڑ دیاں حضرت عبو بکر شدیق رضی اللہ تعالیٰ نو دے کھول پہنچے آوے اکھیا اے ابو بکر اے ابو بکر اے ابو بکر آپ فرمان درے خیرتے ہیں نا کمیں پریشان ہو کے آئے ہیں خیرتے ہیں نا اکھیا ابو بکر کی پجھناوے آج تیرا غار ہے یار دنیا تو رخصد ہو گیا اوہ مابو پیغمبر جنہ نو تو اپنے کم دیاں تھی اٹھایا اوہ مابو پیغمبر جنہ نو تو غار نو صاف کی تا اوہ مابو پیغمبر جنہ دا سار تیری کو دم درسی ابو بکر آج نبی پاک وفات پا گئے نے امام اے کہنا اب دنیا تو رخصد ہو گئے نے حضرت عبو بکر شدیق رضی اللہ تعالیٰ نو شدیقی اکبر اپنی سواری تے سوار ہو گئے چاہتے یا چلتے یا جدو مدینہ نورہ مسجد نبوی دے قریب آئے نے حضرت عبو بکر شدیقی اکبر رضی اللہ تعالیٰ نو اپنی سواری تے سوارے میں شدیقی اکبر نے سنے یا امی جان سجدہ فاطمہ دو زارہ رضی اللہ تعالیٰ نہ لے روئی جاریانے نہ لے فرماتی انہیں یا ابتاہو عجابہ ربہ عجابہ ربن داہو یا ابتاہو عجابہ ربن داہو سجدہ فاطمہ روح کے رج گر دینے اے ابتاہو زارہ تو نو اللہ تعالیٰ نے بھولایا تے توسی جان پنکار نہ کی تاہ اللہ نے بھولایا تے توسی اللہ تعالیٰ جاملہ سجدہ فاطمہ فرمندنے یا ابتاہو مان جنت الفردوسی مہواہو اے ابتاہو زارہ تے سи اپنا ٹکارہ جنت الفردوس منا لے آ فرمندینے یا ابتاہو اللہ جبریلا نناہو اے اپا جان خون جبرائیل نہیں آئے گا جی آئے گا آپ گیں جبرائیل خون نامی میرے بابا دنیا تو رخصت ہو گئے نے جبرائیل میرے پا جام دنیا تو رخصت ہو گئے discovered اللہ تعالیٰ نوں جاں ملے نیں اے اپا جان خون جبرائیل نوں میں کرہ سٹھیا دیوانگی آج دے بعد جبرائیل بھی نہیں آئے گا آج دے بعد اللہ تعالیٰ دا قرآن بھی نہیں آئے گا سجدہ فاطمہ روئی جا رہی ہم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو اہن جی کر کے مست نبی اندر داخل ہوئے نے حضرت عمر کے ہی جارے نے خبردار خبردار نبی پاک وفات نہیں پائے ایمی نبی پاک سانو چھاڑ کے نہیں جا سکتے او نا دیخہ تر سی بڑے دوک اٹھائے نے او نا دیخہ تر سی بڑیاں پریشانیاں اٹھائیاں نے حضرت صدیق اکبر حجر ایشا صدیق اندر داخل ہوگئے جو دو جناب ابو بکر حجر ایشا صدیق اندر داخل ہوئے نے ہوئے جامعہ تعلیم القرآن اندرانے والے آ میرے پیغمبر نے نظر ماری ہے ایدھر نبی پاک دنیا تلوست ہوگئے ایدھر اٹھارہ سالہ دی بیٹی ایشا بیوہ ہوگئے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو نبی پاک دے قریب گئے میرے پیغمبر تیمنی چادر ہے صدیق اکبر نے چیرے تو کپڑا اٹایا میرے پیغمبر تا روخی انور بکھیا نالے اکھان دے بے چاند چھوہا گئے نالے نبی پاک دے مجھے بوسا کیتا روکے فرما تیرے واللہ مین واللہ بھی قسمیں میرے محمد تے تو موتان نہیں آسکتی امام کہنات وفات پاگئے نے نبی پاک دنیا تلوست ہوگئے نے حضرت ابو بکر نے کہہ دیتا نبی پاک وفات پاگئے نے پھر بھی ساتھ چھے جی ابو بکر نے کہہ دیتا نبی پاک زندہ نے پھر بھی ساتھ چھے ابو بکر فرما تیرے مین واللہ بھی قسمیں میرے مصطفیٰ تے دو موتان نہیں آسکتی حضرت صدیق اکبر مسجد نبی اندر آئے فرما تیرے عمر بیٹھ جا عمر بیٹھ جا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نہ بیٹھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے خطبہ شروع کیتا سارے صحابہ حضرت ابو بکر والبے کھڑ لگے اپنا روخ ابو بکر دیترف کر لیا عمر تے کہہ رہی ہے نبی پاک وفات نہیں پائے پلاہ جب بکر کی آخد ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرما دینے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرما دینے اوے نبی پاک دیو صحابیو جیڑے نبی پاک دی عبادت کر دے سڑ او جان لیں نبی پاک وفات پا گینے نبی پاک دنیا تو رخصت ہو گینے ومن کانا منکم یابود اللہ فا ان اللہ ایلہ یموت اور جیڑے لوگ اللہ تعالیٰ دی عبادت کر دینے اور جان لیں اللہ تعالیٰ تے کدے بھی موت نہیں آئے گی حی اللہ یموت اللہ غمیشہ رہ گا قیمت دیم رہ گا نالے فرما دینے قال اللہ تعالیٰ وما محمد الا رسول قد خالت من قبل کی رسول آفا اماتا او قتل انقلبتم علا آقابکم ومن ینقلب علا عقبی فلین دراللہ شیعہ حضرت ابو بکر شدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اس ایت کریمہ دی تلاوت فرمائیے وما محمد الا رسول قد خالت من قبل کی رسول آفا اماتا او قتل انقلبتم علا آقابکم اللہ تعالیٰ فرما دینے لوگو میرے سونے مصطفیٰ اللہ تعالیٰ دے نبی نے اللہ دے رسول نے یہ نہ تو پہلے بھی بڑے بڑے پیغمبر آئے نے یہ نہ تو پہلے بھی بڑے بڑے نبی آئے نے ہاں میں سونے ان سکتو زیادہ شان نصیب فرمائے اور اگر نبی پاک کسے میدان اندر شہید کر دیتے جامل کسے جنگ اندر شہید کر دیتے جامل یا ویسی اللہ تعالیٰ نبی پاک انہوں اپنی طرف بلالوے شہید ہو تو علاوہ ویسی اللہ تعالیٰ بلالوے کیا تسی اپنیاں ایڈیاں دے بالے پھر جاؤگے کیا پھر تسی یوزدی بن جاؤگے کیا پھر تسی جناب نہ ہیسائی بن جاؤگے کیا پھر تسی کافر بن جاؤگے اللہ تعالیٰ فرمائے تیرے جڑا بندہ بھی واپس اپنیاں ایڈیاں تے پھر جائے گا وہ اللہ تعالیٰ دہ کوچھ بھی نہیں بگاڑ سکرا اللہ تعالیٰ دہ کوئی نقصان نہیں کرے گا بلکہ اپنے نقصان کرے گا بہتر اے یہ کس موقع تے واسا ید زلہ ہو شاکیرین ہے سبر کی تا جایا کھیا جائے مولا جویں تو راضی او میں اسے بھی راضی میرے مابو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صاحب بھئی کرام نزوان اللہ علیہ کی مجمعین نے مسئلہ کیتا امام کہنات نے کس مقام تے نبی پاک دی قبر مبارک بنائی جائے حضرت ابو بکر فرماتے نے میں نبی پاک دے کلو سنے گا امام کہنات نے فرمایا جیسے جگہ تے اللہ دا پیغمبر فو دم دے او تے ہی اللہ دے نبی دی قبر بڑھائی جائے گی تا پھر سوال ہویا نبی پاک دے جنازہ کی میں پڑھایا جائے گا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے بولے آپ فرماتے نے نبی پاک نے دسیعہ کے دے اے ابو بکر جدو اللہ دا پیغمبر دنیا ترخصہ دھم دے اللہ دے نبی دے جنازے دیا دعا ماں نہیں پڑھیا جان دیا اللہ دے نبی دے رحمتہ دیا دعا ماں کی دیا جان دیا سونوار والا دن بھی گزر گیا وہ دو والا دن آیا امام کنات علیہ وسلم وہ دو والے دن میرے پیغمبر اللہ دنگر اتھارے آگئے ہیں جو تو امام میں کہنا تنہوں اللہ دنگر اتھارے آگئے ہیں عیدِ باز ہے حضرتِ بلال حضرتِ اللہ عنہ سیجب میں بلال نے اپنا سمان اٹھایا ہے مدینہ چھٹ کے دارے میں سوال کرنے والے نے سوال کیتا ہے بلال کی تھی دارے ہو آپ فرماتے ہیں لوگ کو میں ہوتے رہ کے کی کرنے جتے مصطفیٰ دا چیرہی نظر نہ آوے جتے نبی پاک دا مکھڑے نظر نہ آوے بلال نے اس شہرم در رہ کے کی کرنے حضرتِ صدیقی اکبر نے بڑا روکیا آخیا ابو بکر تو میرے پیسے بھار کے میں ہوتا آزاد کرایا چی اگر میں تیرا غلام آمتے میں نہیں جاندہ کیونکہ غلام دا حق کے مالک دے آنکھے لگنا اگر تو میں ہوتا آزاد کر دیتے آج میرے راستے تو آٹے جا میں ہوتا زہادہ مکھڑا نظر نہیں آندہ میں ہوتا زلپا نظر نہیں آندہ میں ہوتا علم نشرا دا سینہ نظر نہیں آندہ میں ہوتا سونا شہر نبی پاک دے شہرم در مصطفیٰ نظر نہیں آندہ ہٹ جا ابو بکر میرے راستے تو ہٹ جا میں ہوتا نہ روکی میں مدینہ نہیں ہو رہنا حضرتِ صدیقی اکبر راستے تو ہٹ گئے حضرتِ بلال مدینہ چھڑ کے جارے میں توجہ کرنا گار کرنا جتو سابہ روئے سڑ پھر امامے کہنا ترولہ دندر اتارے حسی نبی پاک دیڑا جی بڑا امتدار کیتے مصطفیٰ دا چیرا نظر نہیں آیا خیرتِ ہے نا داچی کتے سجے بیخ دیئے کتے کھپے بیخ دیئے ہر ساب بھی روئی جا رہے مرد بھی رو رہے نے عورتہ بھی رو رہے ہیں ہیتے جانورسی پر سمجھ گیا اینا غم مصطفیٰ دی جدائی دے علاوہ سا باتے نہیں آسکتا جانورسی پر سمجھ گیا داچی دوڑ دیا دوڑ دیا میرے مابو پیغمبر دی مسجد دے سامنے آئیے آواز ماری میرے نبی پاک نو صلی اللہ علیہ وسلم جواب نہ ملے آ جواب نہ ملے آ تیٹاچی بار بار بولنی جا رہی ہے جدو مصطفیٰ دا چیرا نظر نہ آیا دوڑ دیا دوڑ دیا سجدہ حفظہ دے دروازے دے گئی آوازہ ماریاں پھر بھی نبی پاک دا چیرا نظر نہ آیا سجدہ سودہ دے دروازے دے گئی آوازہ ماریاں پھر بھی نبی پاک دا چیرا نظر نہیں آیا جانوار بھی میرے مصطفیٰ حفظہ نلی نا پیار کر دے جانوار بھی میرے مصطفیٰ نلی نا پیار کر دے سر پھر قصوہ دا چی دوڑ دیا دوڑ دیا حفظہ دے ابو بکر صدیق دے دروازے دے گئی ہے شید میرا پیغمبر ابو بکر دے کارندر آیا خوبے آوازہ ماری ہے میں کمانگا کہیں دی ہوئے گی ابو بکر میرا سوار کتے گیا ابو بکر میرا سوار میں نو نظر نہیں آمدہ ساپہ اکرام روئی جا رہے ہیں ساپہ پیار کر دے لوگ کو اسی دا چی نو چارا پایا انہیں ایک تن کا بھی نہ کھا دا انہیں ایک تن کا بھی نہ کھا دا اسی دا چی دے سامنے پانی رکھیا تے دا چی دے پانی میں پینا گوارا نہ کیتا نالے رون دی جاری ہے نالے دوڑ دی جاری ہے حضرت عمرے فاروق رضی اللہ پانی میں 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 پ دور دیاں امام فاطمہ دے دروازے پہنچی سجدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ کو تعالیٰ انخواہ دے دروازے دے پہنچی جامعہ تعلیم القرآن اندرانے والے اے کوئی تیری علاقے دا ایم پی اے ایم میں نے دا غم نہیں ہے اے غم مصطفیٰ میرے مصطفیٰ دی جدہ ہی دے میں سوال کرنا ہاں جدو بیٹی دے دروازے دے سواری خانمی آئی ہوئے گی تو دو فاطمہ دے دل دے کی گدری ہوئے گی گدے اینج نہیں ہویا کسوا ڈاچی آوے تے مصطفیٰ نامل آج ڈاچی آواز ہماری ہے نہیں فاطمہ میرا سوار محمد کی تھی گیا شہد نبی پاک عدرت حسنو ملنا یا امیل شہد نبی پاک عدرت حسنو ملنا یا امیل حسنین کریمین باہر آئے پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا چیرہ نظر نہ آیا ڈاچی دوڑ گھا گئی ہے توجہ کرنا غور کرنا مدینے دیاں گلیاں دیاں اندر سابہ اکرام روئی جا رہنے ڈاچی کسے دے ہاتھ بھی نہیں آ رہی ڈاچی کچھ کھا بھی نہیں رہی ڈاچی کچھ بھی بھی نہیں رہی تاڑ پئی جناب اہدے مکانوار جلتیا چلتیا شہد میرا پہنمبر مکامیں اہدے گیا ہوئے کیونکہ نبی پاک بار بار اہدوالیاں واسطے دعا کرم جاندے شڑ شہد نبی پاک مکامیں اہدے گوے مکامیں اہدے کمریں اندی طرح دوڑ لیئے پاگلا دی طرح نالے دوڑ دی جا رہی کتے پاڑی تے چڑ دیئے کتے اتر دیئے آوازاں مار دیئے پر مصطفیٰ نظر نہیں آمدے پھر دوڑی دوڑ دیاں دوڑ دیاں مکامیں پدر تھے پہنچی شہد میرا پیغمبر مکامیں بدر اندر ہوئے مکامیں بدر تھے شہد میرے مصطفیٰ نظر آجا مل پندرہ دن ڈاچی نے کچھ کھاتا بھی نہیں ہے پندرہ دن گزر گئے ڈاچی نے کچھ پیتا بھی نہیں ہے بتر تھے مقام تھے تلاش مصطفیٰ تے امدر دوڑ دیاں دوڑ دیاں ڈاچی اکڑ ڈالم در گر گئی ڈالم در گر کے ڈاچی مر گئی لیکن ڈاچی نوں سوار نظر نہ آیا مصطفیٰ نظر نہ آیا ہوئے نو جوانو بارہ ربیل اولے مدینے دے غلاہ پاڑے سامنے نے صحبہ اکرام رضوان اللہ علیہ کی مجمعیر آکھیا کردیس ہیں لوگ کو عصیت دے بعد یتیم ہو گئے ایک سال گزر گیا ایک سال ہے ایک سال دے بعد ہے حضرت عثمان نے غنی رضی اللہ تعالیٰ نو خجور دے سب کے تنے دے بیٹھ کے روئی جا رہے حضرت عبو بکر آئے آکھیا عثمان کیوں روئی جا رہے ہو آکھیا عبو بکر آج دے دین مصطفیٰ دنیا ترخشتو حسن آج دے دین امام کنات دنیا ترخشتو حسن اس لئے مولے کنات نے فرمایا وما محمد الا رسول قد خلط من قبل غیر رسول اف اماتا او قتل انقلب تم علا آقابکم ومین قلب علا آقابی فلی در اللہ شیعہ قرآن مجیب دید دلیل نبی پاک دنیا ترخشت ہو کے اللہ تعالی نے اسی آیتے کریمہ اندر اس بات تذکرہ فرمایا پھر فرمایا انکم میتون و انہم میتون سورہ زمر تیسوہ پارہ آخری دو آیات اللہ تعالی نے فرمایا سونے آئے ایک دن آنوال ہے تُسھی بھی میرے کل پہنچو گے کافر بھی پہنچن گے اُتھے پتا چل جائے گا جنتی کون ہے جہنمی کون جیڑے کافر نبی پاک نے ستان دے سن انہا دے بارے اندر الغرض امام کناب دنیا تو رخصت ہوئے مدینی اندر کہرام مچ گیا اور عابدی وفا دے چھ ماہ بعد تک ماں فاطمہ زندہ رہی ہے اور عابی بیان کرتا ہے ایک دن بھی ماں فاطمہ نے مسکرہا کے نہیں بکھی اور جیدہ باپ کہنا عابدہ امام نبی دنیا تو ٹر گیا اس بیٹی نے مسکرہا کے یہ کرنا ہے چھ ماہینے تک زندہ رہی ہے اور چھاں مہینے اباک ماں فاطمہ رضی اللہ تعالی انہا اللہ نو پیاریاں ہو گئی ہیں سچ فرمایا سی نبی پاک نے فاطمہ میرے بعد میرے خاندان اندر سب تو پہلنا تومینو آکے ملیں گے اور صاحبہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعی جو دن مدینہ دیاں گلی اندر ٹریا کر دے سانی کوئی جملہ کے ہی جارے سانی انہا اللہ و انہا اللہ ہر کار اندر ہر بدار اندر ہر گلی اندر نہ لے رو رہنے صحبہ نہ لے کی جارہنے مولا جمیں تو راضی یوں میں یسی راضی آکات وقت نزاجت آیا سارے صحبہ بار اندر انہا اللہ و انہا الیہی راجیون قیم دے رہے آکات وقت نزاجت آیا سارے صحبہ بار اندر انہا اللہ و انہا الیہی راجیون قیم دے رہے چودہ دن وفات پہلا جنازہ ایک پڑھایا ہے واپس آمدیاں سونے نو بخار نے بڑا ستایا ہے کل ہے کس دی باری دسو موڑ موڑ اے ہو کہ اندرے آکات وقت نزاجت آیا سارے صحبہ بار اندرے ملی اجازت بیویاں والو ملی اجازت بیویاں والو گھر ایشادہ پسند کیتا اللہ نے بھی ایشانو سوہنے لئی پابند کیتا ملی اجازت بیویاں والو گھر ایشادہ پسند کیتا اللہ نے بھی ایشانو سوہنے لئی پابند کیتا امامت میرے حضور دے گھنڈیاں شدی کے اکبر کرام دے رہے امامت میرے حضور دے گھنڈیاں شدی کے اکبر کرام دے رہے آکات وقت نزاجت آیا سارے صحبہ بار اندرے تے آخری رات امی ایشا گوانڈر دو تے لے ہم دی ہم نے آخری رات امی ایشا گوانڈر دو تے لے ہم دی ہم نے جلا کے دیوا ساری رات دیدار سنے دا پاندی ہم نے تے وقت تہجت میاں بی بی اللہ نو منام دے رہے وقت تہجت میاں بی بی اللہ نو منام دے رہے آکات وقت نزاجت آیا سارے صحبہ بار اندرے تے اللہمہ بی رفیقیل آلہ دین سواردہ آیا امی ایشا دی گوانڈر سونے سارے تکایا اے اللہمہ بی رفیقیل آلہ دین سواردہ آیا ہے امی ایشا دی گوہ دے اندر سونے سارے تکایا ہے کر گئی روپ پرواز نمانی کر گئی روپ پرواز نمانی ہاتھ دھلے نو آندے گے آقات وقت نزاجت آیا سارے صحبہ روپ دے رہے تے ایشا حفظہ بیوہ ہویاں فاطمہ ہو یتیم گئی ایشا حفظہ بیوہ ہویاں فاطمہ ہو یتیم گئی صحابہ تے غمہ دے پہاڑ ٹٹ گئے شیطان دی ہو عید گئی حفظہ ایشا حفظہ بیوہ ہویاں فاطمہ ہو یتیم گئی صحابہ تے غمہ دے پہاڑ ٹٹ گئے شیطان دی ہو عید گئی تے وارو واری پاک صحابہ درود سونے تے پہنچام دے رہے آقات وقت نزاجت آیا سارے صحبہ رواندے رہے آقات وقت نزاجت آیا سارے صحبہ رواندے رہے اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہے تمامی کا تو پہن لو کلمِ گردہ محمد کے گلامی کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخرودہ